موسیقی 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 بیشواسی چارتروں کے وشائے میں محنن کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے گائیڈ کیا اور جس میں ہم سب مانتے اور جانتے ہیں کہ حرمیشور کا بڑا جن داس ابراہیم سب کے جیزے میں بہت مہتر رکھتا ہے پراؤگر دھنیواد کرتے ہیں چھوڑا سا کونسپٹ میں نے ابراہیم صاحب کے وشائے میں تیار کیا ہے اور ابراہیم کیوں مہان بنا اور ہمارے آتمک جیون میں بیبلیکل طریقے سے تو ہم ابراہیم کے وشائے میں بہت کچھ جانتے ہیں باہر سے سمجھیں سنگھتیوں میں چرچ میں پرچار میں ہم سب اپنے وشواسی پتا ابراہیم جو کہ ابراہیم بعد میں کہلایا اس کے وشائے میں جانتے اور مانتے لیکن میں کچھ تکھیں پر بات کرنا چاہتا ہوں جو پریکٹیکل جیون میں ہاں ہمارے مہتو رکھتی ہے کیونکہ ہمارا بشواسی پتا ابراہیم بھی زمین پر رہا جیا اور اس نے ایک آدھرش ہم سب کے لئے سیکھ کیا کہ سنسار میں رہتے ہوئے بھی ہم پرمیشور کے ساتھ کیسے بفوادار اور اماندھا رہ سکتے ہیں چلیے میں پرمکہ رنیوات کرتا ہوں چھوڑی سپراتنا آپ آپ کے ساتھ اس بائٹ کیلئے کرنا چاہوں گا کہ میرے موکی باتیں میرے بلکے سوچ تری حضوری پسند آئیں خدا ہوئے میں چکٹان میرے تیدیا دینے وارے یشو مسیح آپ کا نام ہمیشہ ہمارے چاہتا ہے ڈگر ہنے وارد آب آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو یہ بورڈ پر کچھ بنایا ہے لکھا ہے the great abraham ابراہیم یا اسے کہہ سکتے ہیں مہان ابراہم اور ابراہیم چھوٹی چھوٹا سنچت میں میں نے ابراہم ابراہیم کے بشے میں لکھا ہے کہ کس طرح سے چھوٹا سنچت میں لکھا ہے کہ مہان ابراہم جو ابراہیم بنا چھوٹا سنچت میں میں نے یہاں پر دکھنے بھی کوشش کیا ہے ہم سب بیبلیکل طریقے سے جانتے ہیں اس باتوں پر میں آپ کو زیادہ نہیں لے جاؤں گا لیکن سنچت میں اپنے کو اور آپ کو ریسٹوریشن دیتا ہوں کہ مہان ابراہم ابراہیم جو بڑے بڑے تھولوجینس جو بائیبل کی اندر نہیں ملے گا اور دھارمیت اور دھارمیت کتابوں میں ان کی بڑے بڑے تھولوجینس اور ابراہین پر سرچ کرنے والے اور ان پر کھوچبین کرنے والے لوگوں نے اس بات کو کوئی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میسوپرطامیہ میں پور نگر کے اندر میسوپرطامیہ میں اس تائم میں میں سوپرطامیہ میں کہتے ہیں کہ آج اراک ہے کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم کوئی متھیا ہے کوئی ابواہ ہے کوئی جھوٹ ہے نہیں اراک دیش کے اندر پور نگر ہے جیسے ہمارے بھارت دیش کے اندر ڈلی بومبی یہ سارے نگر ہیں اسی طریقے سے اراک میں یہ جگہ ہے وہاں پر ابراہیم صاحب رہے ہیں اور ہسری وہاں پر بتاتی ہے کہ ابراہیم اوڑ نگر میں تھے اور سیبنٹی پائیک ایئرز کا اچھتر سال کا انسان ابراہم وہاں پر تھا اور تھیولیجنز اور لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ ان کے پورا پریوار مورتیاں بنانے کا کام تھا لیکن ایک زندگی میں ان کے دلک تھے سبتے کو جاننے کی اور پہچاننے کی کہ جو میں مورتیاں بنا رہا ہوں یہ تو میرے خود کی ہاتھ نہیں ہیں کوئی ایسی سچی پاور ایسی کوئی طاقت تو ہوگی جو سورج چاند تاروں کو جس نے بنایا ہے جو ہوا چلاتی ہے جو ہوتوں کو حضرتی ہے سورج اپنے ٹائم پر اکھتا ہے اپنے ٹائم پر چھپ جاتا ہے چاند تارے ہیں بارش ہے ان سب چیزوں کے وشے میں ابراہم کے دل اور آتنوں میں بہت سارے سوال جواب تھے جس کا ہم سب بارل میں پاتے ہیں کہ پرمیشو نے ان سوالوں کا جواب دیا پتی بارہ دھائے کے اندر پرمیشو ابراہم کے زندگی میں ریپرزنٹ ہوتے ہیں میں پرمکہ دھنے واد کرتا ہوں دیکھیں اب پچھتہ سال کے عمر میں ابراہم کے زندگی میں پرمیشو کی بلاہت آتی ہے یا اللہ تعالی کی بلاہت آتی ہے اور پرمیشو کی بلاہت آتی ہے اور پرمیشو کی بلاہت آتی ہے جواب دیتے ہیں آج میں اور آپ کے جیون میں پچھتر سال تو بہت دور کی بات آج میں دیکھتا ہوں کہ موسٹلی موسٹلی بشواسی پچھتر سال پچھتر سال تو بہت دور کی بات ہے ساٹھ پینسٹھ میں پہار کر جائے تو گھریمت ہوتا ہے اور ہم اپنی طرف سے جبردستی والا ریسٹنٹ پیس ان کی طرف لگاتے ہیں حالانکہ سرٹیفیکٹ کوئی اوپر سے پرمیشو نے نہیں دیا ہے یشو مسیح نے نہیں دیا ہے کہ یہ سورگی ہیں میرے پیتا جب گجرے تو میں نے بھی اپنی سوچھا کے انصار جب آپ کے پیتا جی کے لیے سلیپ ان کرائیسٹ بڑے بڑے حفظوں میں گھدوایا لکھوایا اور یہ قبر پر لگوایا لیکن کیا میں کانفیڈنس ہوں کہ میں اپنے پیتا جی کو بچن میں ضرور لکھا ہے کہ ہم سب جیئیں گے پائیں گے پربی یشو مسیح لیکن پربی یشو مسیح ان سب روحوں کا حساب کرے گا ہر ایک کا حساب کرے گا سورگ اور نرک ڈیسیزن یشو مسیح پاس ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج 75 سال کا ایک بزرگ ابراہم کے جیون میں پرمیشو آتا ہے اور اس کی بات پر وہ رسپونس کرتے ہیں آج ہم 75 سال میں دیکھتا ہوں تو پاور کی چسمیں چڑھے ہوتے ہیں راسن سے زیادہ کھانے سے زیادہ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں پچاس طرح کی شریف میں بیماریاں ہوتی ہیں پچاس طرح کی جیون میں ٹینشنز ہوتی ہیں سو طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں یہ 70 سال کے ایک انسان کے جیون میں آج کے ٹائم میں انہیں دیکھتا ہوں ابراہم جب 70 سال کا ہوا تو پرویشو نے اس کی جگیاستہ اس کے للک اس کے زیل کو دیکھا اور 70 سال کی عمر میں میں اس بڑھاپے میں جو ایک آج کے انسانی طور پر میں کہہ سکتا ہوں 70 سال میں جب ایک انسان ڈ ہو جاتا ہے گھٹنوں کا گریز ختم ہو جاتا ہے کندھوں میں شریف شیثل ہو جاتا ہے کمزور رہتا ہے اس عمر میں ابراہم کی لائف میں انہیں پرسنلیٹی آتے ہیں اور ان کو ان سے بات کرتے ہیں 70 سال میں وہ بھولائے گئے کالنگ آئی اور کی اوڑ نکل سے نکل کر اور عراق سے نکل کر جو پرومیس لینڈ جو دیش میں تجھے دکھاؤں گا اس میں جانا ہے اور میں تیری ونس کو بہت آئے سے سمدھ کی کنٹوں کے سامان کھیلا دوں گا آسمان کے تاروں کے سامان بڑھا دوں گا اس بلاڑ پر وہ نکلتے ہیں پچھتار سال سے نکلے ہوئے ابراہم اپنی اس دوڑ میں ابراہیم پرمیسور کے دوارہ بنایا گیا ان کا پرمیسور نے ان کے ان کی چیون کو دیکھا پرمیسور نے اس کے دوارہ حزیرا جو ان کی داسی تھی وہ ابراہیم کو سوپی گئی ان کے لئے ونس آگے چلانے کے لئے ابراہیم سے دو سنتانے ہوئے سارہ کے دوارہ ازاق آیا اور حزیرا کے دوارہ اسماعیل آیا ازاق تیرہ تیرہ سال چھوٹا چھوٹا ہے اسماعیل سے اور چونکہ حزیرا سے پہلے اسماعیل آیا تو ابراہیم کا سب سے بڑا بیٹا اسماعیل ہے اور بائیبل بتاتی ہے کہ اسماعیل سارہ کے دوارہ ابراہیم ونس کو چلانے دی گئی سنتان ہے ابراہیم کا ونس اسماعیل کو بتاتا ہے جبکہ بائیبل بتاتی ہے کہ پرمیشور کا دوارہ پرتیگیا دیاوہ سنتان کی ذہات ہے جس کے وشنے میں اب میں یہاں کچھ کونسٹ آپ کو بتانے کی کوشی کرتا ہوں یہودی دھرم یہودی دھرم یہودی دھرم کی کتاب توڑا پائیبل کے اندر پانچ شروع کتابیوں پتکس دی میں یہ پانچ کتابیں یہودیوں کے توڑا نام کے پاوتر گرنٹ میں پائی جاتی ہیں تو توڑا نام کے پاوتر گرنٹ میں جو یحوہ پرمیشور کا ہے توڑا ابراہیم کو نبی یا ہندی میں بھوش وقت یا انگلیس میں توڑا کی کتاب یعنی توڑا کا یحوہ پرمیشور ابراہیم کو جو پہلے ابراہم ہوا کرتا تھا بعد میں ابراہیم منہ اس کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے نو ڈاؤٹ یہودی یہودی جیوز لوگوں کا پتہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہودی لوگ ابراہیم کو اپنا بشوات کیونکہ پرمیشور کی بات پر پرس ٹائم میں انہوں نے ہی کیا تھا انہوں نے ہی پرمیشور کی بات پر بشوات کیا اور ازرالی ازرالیوں کے لئے ایک راستہ پرمیشور سے بات کرنے کا اس کی ماننے کا ابراہیم سے ہی شروع ہوتا ہے تو توڑا کے انسار یہودیوں میں ابراہیم نبی ہے بڑا نبی ہے اور وہ یہودی لوگوں کا پتہ بھی ہے اور تورہ ابراہیم کی پرتگیہ کی سنتان تیزاق کو لے کر ان کی بنشاوالی کو لے کر آگے چلتا ہے تورہ کی کتاب اسمائل پر کم فوکس کرتا ہے اسمائل پر کم دھیان دیتا ہے جبکہ وہ جو پرمیشور کے دورا دی گئی سنتان جو سو سال کے قریب سو سال پر ابراہیم کو پرمیشور کے دورا کہیں بات کے انسائے اوپر تگیہ پوری بھی تیزاق ملا تورہ کی کتاب تیزاق کی بنشاوالی کو آگے لے کر چلتی ہے اسلام دھرم کی اندر یعنی قرآن پاک کی اندر بھی جو اللہ تعالی تیزاق کے دورا لکھی گئی جو محمد صاحب پرمیشور کا سردود گیبریل جبرائل آکر پریشتے نے مصطب باتیں بتائیں اس قرآن پاک میں بھی ابراہیم کو بڑا نبی یا ہنڈی نبھوشت کا یا پوفیٹ ثابت کیا ہے ڈکلیئر کیا ہے قرآن میں بھی اسلام دھرم میں بھی ابراہیم کے لئے بہت آدھر سمان ہے ابراہیم کے لئے بہت عزت ہے اور اسلام دھرم میں بھی ابراہیم کے لئے بہت زیادہ احمد رکھی جاتی ہے کیوں کیونکہ کیونکہ جب آپ اس میں دیکھتے ہیں حاضیرہ جو سائرہ کی داسی تھی حاضیرہ پھر ساتھ قرآن حاضیرہ اور ابراہیم کے بیس ریلیشن کے بعد جو ان کا بیٹا شادی کے بعد جو ان کا بیٹا اسماعیل آیا اسماعیل کو پادر آف عرب پیوپل کہتے ہیں عرب لوگوں کا پیتا اسماعیل کو مانا جاتا ہے یہ بہت بڑے جن اسماعیل قرآن دھرم کے اندر قرآن پیتات کے اندر مانے جاتے ہیں اگر آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو بائیبل کی اندر اور قرآن کے اندر کچھ ملتی گھتنائیں ہیں جیسے جو قرآن کے اندر جو اسلام دھرم کی اندر ہزری سمیں چلتا ہے وہ بائیبل سے میچ کرتا ہے جب سارہ کے اضحاق اضحاق پیدا ہوا تو سارہ نے اپنی داسی ہازیرہ کو نکال دیا ہٹا دیا اس سمیں ہازیرہ ہازیرہ کے پاس اسماعیل تھا اور وہ جنگل میں جا رہی تھی تو ان کے بچے کو پیاس لگتی ہے اور وہ بچے کو اسماعیل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے صورت کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں وہاں پر پرشتہ آ کر ان کا مددگار بنتا ہے اس پیریڈ کو جو نکالا گیا ہازیرہ جی کو اور اسماعیل کے ساتھ اس پیریڈ کو ہزری قرآن دھرم میں قرآنی کتاب بتاتی ہے وہاں سے ہزری نکلا ہے اس کو بہت ہی شدت اور قوترتہ کے ساتھ اسلام دھرم پر بتواس کرنے والے ہمارے مزمان بھائید سلیبیٹ کرتے ہیں مانتے ہیں تو کل ملا کے قرآن پاک اسماعیل پر زیادہ فوکس کرتا ہے ازاق پر کم اسماعیل کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے ابراہیم کی ونشاہ ولی اسماعیل کو لے کر آگے بڑھاتا ہے قرآن جبکہ ازاق پر کم کرتا ہے کشنائیٹی کے اندر پاویتر بائیبل خولی بائیبل کے انسار بھی ابراہیم ایک نبی ہے بھرگتا ہے پروفیٹ ہے آپ جو مرضی مان لیے پاویتر بائیبل بھی ابراہیم کو وہی مان اسماعیل عزت بخشتا ہے کہ وہ پرمیشور کا وہ ایک بہت چنہ ہوا بہت بلیسیڈ انسان ہے یہ پادور آف گلیورز بشتواستیوں کا پتا بائیبل بتاتی ہے کیوں کیونکہ جیسے ازرائیلی اپنی تورہ کے انسار اپنے پاویتر گرند کے انسار ازرائیلیوں کا پتا مانتے ہیں اسی طریقے سے بشتواستی بھی جو یشو مسیح پر بشتواستی کرتے ہیں وہ ابراہیم کو بشتواستی کا پتا مانتے ہیں کیوں کی جب آپ بائیبل پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ جب ابراہیم صاحب کا بھتیجہ لوت بند ہوئی میں چلا جاتا ہے تو ابراہیم اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کمپرمائز کرتے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو صاف لے کر پہلا پہلا ورلڈ وار بھی پہلا ورلڈ وار بھی بائیبل بتاتی ہے کہ ابراہیم نے ہی لڑا ہے اس میں چار پانچ راجہ ایک ساتھ ہیں اور پرمیشون نے ابراہیم کو جد ہی جتایا اور پرمیشون کی انوگرہ سے سے وہ جیتا اور جیسی وہ جیتا بائیبل بتاتی ہے کہ ملکی صیدق نام کا ایک راجہ یروشلیم سے آتا ہے اور ابراہیم سے ملاقات کرتا ہے اور ابراہیم سر شکتیمان پرمیشون کی اور سے ان کی گائیڈنس میں ملکی صیدق کو اپنا دسوانشی دیتا ہے بلیور بلیف کرنے کے دوارہ بشواز کرنے کے دوارہ ابراہیم کی طرف سے سے ہم بشوازیوں کے لیے یشو مسیح کی آمد کے لیے یشو مسیح پر بشواز کرنے کے لیے اور پہلی بار پہلی بار میں ہی یشو مسیح کو ابراہیم نے قبول کر لیا اگر آپ ابراہیم سات ادھائے پڑھیں گے تو وہاں پر ابراہیم نیانیم میں سات ادھائے اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ملکی صیدق اور ابراہیم کے بشوہ میں پرمیشون کے داس پولوس نے کچھ چیزوں کو کھولا کھولا ہے بتایا ہے صاحب کیا ہے کہ ابراہیم سے جو دسوانش لیا اور بدلے میں ملکی صیدق نے جو روٹی اور میں یعنی پربھو گھوج ابراہیم کو دیا وہ یشو مسیح کو دشا آتا ہے اس لیے پادر آب بلیورز ہم وشواسی لوگوں میں ابراہیم بہت بہت بڑا مہت اور آپ دیکھیں چاہے توڑا کتاب یہودیوں کی ہو چاہے اسلام پاک قرآن ہو چاہے پویتر بائیول ہم عیسائیوں کی ہو تینوں ہی دھرم تینوں ہی سمودائے یا تینوں ہی پویتر گرند ابراہیم کو گریٹ بتاتے ہیں گریٹ نیس اس کی مہانت آپ دکھاتے ہیں کہ وہ مہان ہے تینوں ہی پویتر کتابیں تینوں پویتر تینوں پویتر کتابوں کا یحوہ پرمیشور اللہ تعالی یا خدا باپ یا سورشکتیمان پرمیشور ابراہیم کو ان کی امانداری اور وفاداری کا پورا پورا منام بخشتا ہے کہ وہ پرمیشور اللہ تعالی کا سورشکتیمان پرمیشور اچھو ناواز سورو پرداز ہے پر بھوکر چھوٹا سا کونسپ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پرمیشور ان کی لائف میں آیا 75 سال کی اندر آج میرے میرے جیوان 75 سال میں سبتر سال میں کیا پرمیشور کی بانی سن پاؤں گا ایسے کان ہے ایسا دل ہے ایسا آتما ہے ابراہم ابراہیم کو پرمیشور نے جواب دیا 75 سال میں اور آپ دیکھیں 75 سال سے لے 175 سال یعنی 175 کی ایج میں 55 سے 175 سال کتنے سال کے میریس سال کی بیت میریس کی 100 سال کی وشواز کی سیوکائی ابراہیم کی اسی لئے تو تینوں ہی دھارمی کتابیں اور تینوں ہی کتابوں پر رشواز کرنے والے لوگ ابراہیم کو سلیوٹ کرتے ہیں عزب دیتے ہیں 100 سال کی منسٹری رشواز کی منسٹری چلانا کوئی آسان بات نہیں تھی آپ پائیں گے ابراہیم 73 سال میں جب نکلا تو 100 سال تک آنے میں ان کی جیوانے بہت سارے سٹرگل رہے اکال میں رہے مصیبت میں رہے بھتیجے سے رڑائی بھی چھگڑا ہوا اور سارا سارا اور حاجرہ کے بیچ میں وہ سنسار طریقے سے منٹلی ٹورچر بھی رہے ان سب باتوں میں پرمیشو نے جو پچن پر مشواج کرتے ہیں کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ گا کہتے تو ضرور ہیں لیکن لیکن ابراہیم کے جیون میں پرمیشو نے وہ کر کے دکھایا انہوں نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ادھر سے ابراہیم کی طرف سے پرمیشو کا سب چھوڑا پرمیشو سے لگاتار وہ کونٹیکٹ میں رہے بیچ میں کچھ سمیے میں اور آپ جانتے ہیں تینوں ہی کتابیں دھارمی کتابیں اس قشین بتاتی ہے کہ ابراہیم توڑا پویتر گند بتاتا ہے قرآن پاک پویتر کتاب بتاتی ہے اور پویتر بائرل بتاتی ہے کہ جب اضاق ان کی لائک میں آیا جب پرمیشو نے اللہ تعالی نے سوشک کی مان جہو میں اور آپ پرمیشو ہم سے کوئی sacrifice مانگے کوئی چیز ہمارے چیون میں دے سنسارک ہو یا آتنک ہو کسی طریقے اگر وہ ہم سے اُلٹا واپس مانگتا ہے تو او آ اوچ ضرور ہم سوچیں گے ایک لیکن کنتو پرانتو ضرور لگائیں لیکن اپراہیم صاحب میں میں بشواز کرتا ہوں اتنا ساری مہین ساری مہین ڈاؤٹ ڈاؤٹ نہیں کیا یہ تو ویل پوائنٹ تھا ان کا کہ پرمیشو نے وہیں پر چھوڑا جب انہوں چلانے والے تھے وہیں تو انہوں چھوڑا خطوا دیا اور وہاں پر مہا پر son of god یعنی ییشو مسیح کے روپ میں ایک نیم نا پس آ کر دکھایا کہ تیرے بیٹے کی جگہ یہ نیم نے کی بلی تو چڑھا میں تس پر مس کرتا ہوں پتی بارہ دھائی کی ایک سے تین جب ابراہم کی جیون میں پرمیشو آئے تو تین پر مس انہوں نے کیے پتی بارہ کی ایک سال کی منس ٹری ابراہم سے لی گئے سو سال کی منس پرمیشو نے تین پتی پتی پورا کیا اور آج پرمیشو نے دکھایا کہ چاہے یہودی ہو چاہے اسلام دھرم میں وشواث کرنے والے ہو چاہے حسائی دھرم میں وشواث کرنے والے پرمیشو نے ابراہم کو جھتا دیا کہ دیکھ تیری وش تیری اولاد سمدر کے کنکوں کی طرح پہلی ہے یا نہیں آسمان میں کتاروں کے طرح تیجہ ماننے والے جاننے لوگ ہیں یا نہیں میں مانتا ہوں کہ کیلکولیٹر کا زیرو ختم ہو جائے گا اگر ان تینوں کمیونٹی میں تینوں کتابوں کو جوڑ گیا جائے جاہین کی سنتان کی اندر تو مجھ لگتا ہے کیلکولیشن سماپت ہے کیلکولیٹر میں زیرو پورے ہو جائیں گے لیکن کیلکولیشن ختم نہیں ہوگی کیونکہ پرمیشن نے وائدہ کیا اللہ تعالیٰ نے بولا سو شکریمان جہوہ پرمیشن نے کہا تیرا ونش جاتی 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 کا مولپیتہ ہوگا ابراہیم یہودیوں کا مولپیتہ ہے ابراہیم اسلام دھرم میں بشواس کرنے لوگوں کا مولپیتہ ہے میرا مولپیتہ ہے کیونکہ اگر میں بشواس آج میں سر شکریمان پرمیشن پر کر رہا ہوں تو میں ابراہیم کی سنطان کے ناتے جو سر شکریمان پر مشروع وشوا کر رہا ہوں ہم پربوکت ہمیں آواز کرتے ہیں کہ ابراہیم جیسا جن کریکٹر بائبل ہمیں بتاتی ہے دکھاتی ہے قرآن ہمیں بتاتی اور دکھاتی ہے تورہ ہمیں دکھاتی اور بتاتی ہے یہ دھارمک کتابیں یہ اچھی کتابیں ہمیں درشاتی ہیں کہ ابراہیم نے جب پرمیشو کی بائی سنی تو اس کا وشوا بہت اچھا آج میں اور آپ وشوا جب کرتے تو ہمارا وشوا بہت نیچی ہوتا ہے اس کو دھیرے دھیرے اپ کرنا ہوتا ہے میں وشوا کرتا ہوں کہ ابراہیم جیسا وشوا پانے کے لئے سیکریفائز بہت ضروری ہے آپ پائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم جیسا کارے کرنے کے لئے بلی دان کتنا مہات ہیں اب آپ کو میں تو example دیتا ہوں بھائی جیسز دینا کرن ساتھ سرکاری بینکنگ نوکری تھی چھوڑ دی پربو کے لئے سیکریفائز کیا اور اپنے بشواث کا لیول دھیرے دھیرے بڑھاتے رہے اور برمیشور نے ان کے بشواث کو ریپلائی کیا جواب دیا اور آج 171 پلس کنٹریوں کے اندر جیسز کال مینسٹری ہے ان کا پریوار آج ورلڈ کا ہر ایک جن پول دینا کرن ساہب کو بہت اچھو جانتا بھائی سادو سندر 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 جنہوں نے اپنے لائف کا سیکرپائس کیا کون بھائی سادو سندر سندر کو نہیں جانتا بھائی تیل آسبرن بھائی بنی ہن بھائی ملین ہورٹ باؤنگ کے ایسا بہت ساری لسٹ ہے اور یہ ہمارے ٹائم کی ہیں اس سے پیچھے کی بھی موڑی صاحب ویلیم ٹنڈیل بہت سارے پرمیشن کے بہت ساری لسٹ ہیں جن ہیں کاثرین کولمن جوائس میر جنہوں نے اپنے بشوی آس کی اچائی کو ابراہی کی سندان ہونے کے ناتے اچھا اٹھانے کی کوش کری اور پرمیشن نے ریپلائی کیا اور پویتر سوائم اٹھانے کوش کرے میں گارنٹی دیتا ہوں چنوٹی دیتا ہوں میرا چیلنج ہے کی آپ دیکھیں کتنے سالوں سے چڑھ جا رہے کتنے سالوں سے سنگتی کر رہے کتنے سالوں سے پاس پیر کر رہے کتنے سالوں سے لینڈ سپیر نہیں کر رہے کتنے سالوں ہلا جس کے تس ہے یا اوپر نیچے ہوتے رہتے چلتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا اور میرا بشواس یشو مسیح میں ہو گیا ہے ہمارا پربو بہت آگے نکل چھتا اور یشو مسیح خالی بیٹنے والا نہیں یشو مسیح ہمیشہ چلنے والا آپ ہمیشہ 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 چلتا ہے بہت غیر چانس ہوتا ہے بہت غیر ہوتا ہے چلنے والا ہے اور جو جتنا فالو کرے اس ساتھ چل کے وہ اتنا ہی اس کی نزدی میں بڑھتا جائے گا چرچ جانا سنگتی جوہن رکھنا convention میں جانا crusade میں جانا صرف یہ اپنے آپ کو رما کرنے یا آپ کو پروہ میں بنائے رکھنے کی طریقے ہیں یا آپ کے پریوار کو وہ چیزیں نہیں دے سکتا جس چیزوں کے لیے ابراہیم نے مہنت کی ازاق نے مہنت کری یا بھائی دینہ کرنے مہنت کری سودو سندہ سنگھ نے مہنت کری اور یا آپ کے پاس اور میرے پاس جہ ہم جوئن کرتے ہیں تو یہ temporary blessing ضرور لیتے ہیں temporary blessing in the sense کہ اس جن کو دیکھ کر پرمیشور کے اس داس کی سنگھتی کو جوئن کر کے یا اس سنگھتی میں جا کر پروہ نے آشیس دی پروہ کا ورشن کہتا ہے کہ اگر وہ یوگی ہوں گے تو وہ آشیس ان کے پاس رہے گی اگر وہ یوگی نہیں ہوں گے تو آشیس تمہارے پاس آٹومیٹک لوت آئے گی جہاں میرے پیر جن میں یہ آپ کو چنوٹی ہے کہ آپ جانچے پرکھے کہ میری جیون میں گھر پریبار میں ابراہیم کی سنتان ہونے کے ناتے آشیس اور بلیسن ہے میں پربو کا دھنی واد کرتا ہوں ہمارا بشو آشی پتہ ابراہیم نے تو یسو مسیح کو ملکی صدق کے روپ میں کبھول کر ہے اس سیوہ کی اس کے ساتھ سنگتی کری تاگی تو نئے نیم میں یسو مسیح ازرائلی کو بڑی پیاب سے کہہ پایا کہ جب ابراہیم تھا اس سے پہلے میں تھا پربو کا دھنی واد کرتے ان ساری بات کریے آپ اور میں انسپائر ہوں پربو ایسر کی بڑی تاز کے دورہ جو نبی بھی ہے جو ایک آدش کریکٹر بھی ہے جو یہ درشات ہے کہ میرا اور آپ کا وشواس پربو میں اوچھا کس طرح سے جانا چکے پربو ہم سب کو بڑی برکت راشد دے نیکسٹ میٹنگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ابراہیم کے سنتان یا ایک اور بڑے وشواسی کے ذہاق کے ساتھ تھوڑا سمساری ٹروپ میں چرچہ کرنا چاہوں گا پربو کا نام مہینہ پائے میں تو مکی اور راک ہوں آج ہوں کل کل ہوں لیکن جس مقصد سے یشو مسیح نے سوشل یوڈیا پر رکھا ہے پربو یشو مسیح کی گیڈنس میں میں آپ لوگ کے سامنے ہیں اور میں پربو کا دھنیواج کرتا ہوں میرے ساتھ پربو کے راج جی کے لئے سہ بھا بنی میرے ساتھ پربو کی کھٹ کو کاٹ مرد کیجئے ہمارے دیش کو یشو مسیح بہت سے ضرور ہے وہ آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں چیزیں چیزیں آپ جانتے ہیں بیسر نہیں ہو رہی ہیں جیسا ہونی چاہیے جیسی ہونی چیزیں جیسا پربو کہتا ہے بیسے چیزیں ہمارے دیش میں نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں بھی سمجھ نہیں کیوں کیونکہ ہم ہماری کمیونیٹی کے اندر پربو یشو مسیح میں ریوائیو نہیں ہم ہم ڈیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اس چیزوں میں ریوائیو لانے کوشش کرنی چیز اور ریوائیو لانے میں میرے بھائیو بھہنوں میرا ساتھ ریوائیو لانے کے لیے اپنے آپ کو پنہ جیت کریں تو ریوائیو لانے کے لیے بیداری لانے کے لیے اپنے جیون میں اپنے گھر پر ریوار میں خوش سمجھ دیکھئے آپ کا یدھ کوئی پاسٹر نہ پاسٹر نہ ریوار نہ چرچ نہ سنگتی کوئی آپ کا یدھ گھڑوا سکتا بہار سی سپورٹ آپ کو ضرور کر سکتے یدھ آپ پرمیشور آپ کے ساتھ یوشو مسکری آپ کے ساتھ پویتر آپ پرمیشور آپ کے ساتھ یہ یدھ آپ کو ساتھ میگر گھڑ کر جیتوائے بڑا گوہ بنائے ربو ہم سب کو عشق دے گو بلیس یو آل ربو یسی مسی سیزن کی بیماریوں سے بڑی سلی چھوٹی تک ہم سب کو سی رکھ 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 نیکس سی سیٹر ڈے کو از حق پرمیشور کی جنرل از حق کے ایسا چرچہ کریں خدا انجھ سمسی تب تک ہم سب کو سنبھال اپنے سامر کچھ دے ہاتھوں میں ہمارے کاریوں کو یو جناؤں کو ہمارے پریبار کو ہمارے بچوں کو آسیس کریں سیف رہیں سیکیور رہیں خواہد بلیس یو آل فیز دو جائے مسی موسیقی